تمام سننے والوں اور اردو زبان سے پیار کرنے والوں کو میرا سلام شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کے زبا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ جو ایک ہے اور بے نیاز ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے اور میری پیاری زبان ہے اردو وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے تو چلیے کرتی ہوں آپ کی نظر ایسے ہی کچھ پیاری باتیں اور ایسے ہی کچھ پیارے الفاظ ایک ادنا سی کوشش تاکہ ہمارا تعلق ہماری زبان اور ہمارے ماضی سے جڑا رہے اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سکاوش پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل حضرت علی کے کول سے شروع کرتے ہیں جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائی ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہوں لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہوں سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی غدر اس کی دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانتا ہوں بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے عزت ایک مہنگی چیز ہے اس کی امید سستے لوگوں سے نہیں رکھیں اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو کرنے کے لئے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی دیر سے ہی صحیح مگر کچھ بنو کیونکہ لوگ خیریت کے ساتھ ساتھ حیثیت بھی پوچھ لیتے ہیں عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے محبت اگر صرف چہرے سے ہوتی تو خدا کبھی دل نہ بناتا نزدیک سے آنے والی آوازوں میں نزدیک سے آنے والی تمام آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے لیکن بہت ہی کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں ہم بہرے ہی تو ہیں جس نے کان دیئے اس کی بھی نہیں سنتے حضرت علی کے ہی ایک خوبصورت قول پر ختم کرنا چاہوں گی مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے خوش رہیے اور خوش رکھئے اپنے پیاروں کو اور زندگی کو چینے کی کوشش کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو آنے تک انتظار فرمائیے تب تک کیلئے فی امان اللہ